ترکی کے راشپتی ریسیب طیب اردوگان نے حاگیا صوفیہ کو سنگرالے سے مسجد میں بدلنے کے فیصلے کی گھوشنا کے ٹھیک بار اسرائیل سے الاخصہ مسجد کو مکت کرنے کی قسم کھائی ہے راشپتی ریسیب طیب اردوگان نے حاگیا صوفیہ کو پھر سے مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد ایک بیان میں یہ کہا کہ حاگیا صوفیہ کو پھر سے مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کی اچھا ہے کہ اب وہ مسجد الاخصہ کو آجاد دیکھنا چاہتے ہیں اردوگان نے کہا کہ حاگیا صوفیہ پہلا قدم ہے اور اب اسرائیل سے الاخصہ کی آجادی اسے واپس دلانا ہے انہوں نے بھاسر میں کہا کہ حاگیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنا الاخصہ کو واپس آجاد کرانے کا ایک حصہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ لازمی ہے کہ اسرائیل کو یرشلم کے پرانے شہر کو کنٹرول کرنے سے روکا جانا چاہیے جہاں الاخصہ مسجد موجود ہے جو ہمارا اول قبلہ ہے آپ کو بتا دیں کہ کئی سالوں سے ترکی کے دھارمک اور راجنیٹک ادھیکاری اسرائیل کے خلاف لگتار بیان دے رہے ہیں جو کی جون میں اسرائیل کی ڈیل آف سینچوری کے یوجناوں کے خلاف اسلامی امہ کو جولنے کی کوشش کر رہے ہیں ستاون مسلم ممالک میں صرف ایک ترکی ہی ایسا ملک ہے جو اس کے خلاف لگتار آواجیں اٹھا رہا ہے اور باقی مسلم ممالک کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئے ہیں انہیں مسلم امہ سے کوئی مطلب نہیں آپ کی اس خبر پر کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تھانکس فر واشنگ پلیز سبسکرائب ٹی وی ان لائک موسیقی موسیقی موسیقی